اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم النو ٹی وی کے مزرد دوستو اسلام علیکم میں امید کرتا ہوں آپ سب خیریہ سے ہوں گے ناظرین ایک مرتبہ حضرت سلمان علیہ السلام نہر کے کنارے بیٹھے ہوئے تھے کہ ان کی نگاہ ایک چونٹی پھر پڑی جو گیہوں کا ایک دانہ یعنی گندم کا ایک دانہ لے کر نہر کے طرف جا رہی تھی حضرت سلمان علیہ السلام اس کو بہت غور سے دیکھنے لگے جب چونٹی پانی کے قریب پہنچی تو اچانک ایک مینڈک نے اپنا سار پانی سے نکالا اور اپنا موں کھولا یہ چونٹی اپنے دانے کے ساتھ اس کے موں میں چلی گئی مینڈک پانی میں داخل ہو گیا اور پانی ہی نے بہت دیر تا کر رہا حضرت سلمان علیہ السلام اس کو بہت غور سے دیکھ رہے تھے کہ زیادہ سی دیر میں مینڈک پانی سے نکلا اور اپنا موں کھولا نہ نکلو البتہ اس کے ساتھ دانہ نہیں تھا حضرت سلمان علیہ السلام نے اس کو بلا کر معلوم کیا کہ ماجرہ کیا تھا اور وہ کہاں گئی تھی اس نے بتایا کہ اے اللہ کے نبی آپ جو نہر کی تیہ میں ایک بڑا کھوکلا پتھر دیکھ رہے ہیں اس کے اندر بہت سے اندے کیڑے مکوڑے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو وہاں پر پیدا کیا ہے اور وہاں سے روزی تلاش کرنے کے لیے نہیں نکل سکتے اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کی روزی کا ویل بنایا ہے میں اس کی روزی کو اٹھا کر لے جاتی ہوں اور اللہ نے اس مینڈک کو میرے لیے مسخر کیا ہے تاکہ وہ مجھے لے کر جائے اس کے موں میں ہونے کی وجہ سے مجھے پانی نقصان نہیں پنچاتا وہ اپنا موں برند پتھر کے سراغ کے سامنے کھول دیتا ہے میں اس میں داخل ہو جاتی ہوں جب میں اس کی روزی اس تک پنچا کر پتھر کے سراغ سے اس کے موں تک آتی ہوں وہ مینڈک مجھے موں کے باہر نکال دیتا ہے حضرت سلمان علیہ السلام نے کہا جاتیوں نے ان کیڑوں کی کسی تصویر کو سنا انٹی نے بتایا ہاں وہ سب کہتے ہیں اے وہ ذات جو مجھے اس گہرے پانی کے اندر بھی نہیں بولتا سبحان اللہ تو ناظرین ہم کس دور کے پیچھے لگ گئے ہیں کیا ہمیں اللہ تعالی رزق دینے والا نہیں ہے اس مخلوق کو جو افضل مخلوق ہے تمام مخلوقات تھے ہم اپنے عمال کو چھوڑ کر دنیا کے عمالوں کے پیچھے ایسے لگ گئے ہیں جیسے سب سے دنگ ہوئی ہے آخر میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہوں نیک اور ایک بنائے اور دنیا کے شرطے میں افضل فرمائے آمین خمدہ آمین اگلی ویڈیو آنے تک مجھے دے اجازت اللہ حافظ